اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کلاس میٹرک کے اور پریکٹیکل سینٹرز کا کمپریہنسیف پیپر ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں پرنٹ اس کا بہت ہی لائٹ ہے اور ریڈ کلر بہت مشکل سے کیچ ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے ہم نے نوٹس تیار کی ہیں آپ کو ہم پڑھ کے بتائیں گے اور اس کو آپ سنتے ہوئے اگر آپ کو کوئی لفظ پڑھنے میں دکت ہو تو آپ لفظوں کو سنتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلی ایم سی کیوز ہے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی وہاں نکا ہوئے کارٹ سکوائر ٹیٹا پلس من ایکوز ٹو ڈائش تو یاد رکھیں کہ پہلی ایم سی کیوز کا جو آنسر ہوگا اس کا کارٹ سکوائر ٹیٹا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جس بچے کو بہت اچھی تیاری ہوتی ہوگی وہ لازمی طور پر آپشن کو دیکھے بغیر آنسر بتا سکتا ہے یہ ٹری آئیڈینٹیٹیز ہے جس میں سے کوئی ایک آئیڈینٹیٹیز آنے کے چانسز ہیں اور نمبر ٹو ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ایلیمنیشنز مینز ایلیمنیٹ آ سیٹرن ڈیش اب ہوتا یہ ہے کہ ایلیمنیشن چپٹرز کے اندر ہمیشہ کسی ویریبل کو ایلیمنیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو لہٰذا نیچے جتنے بھی آپشن لکھیں اس لحاظ سے اس کا جو آنسر ہوگا نمبر ٹو کا اس کا ہوگا ویریبل ٹھیک ہے اور اس کا آنسر ہوگا ویریبل یہ نوٹ کرتے جائیں اور نمبر ٹھری پہ ہم آتے ہیں تو نمبر ٹھری پہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے the solution set of mod دیا ہوا ہے absolute بھی کہتے ہیں 3x پلس 3 اور equal to کے بعد minus 3 دیا ہوا ہے is dash یاد رکھیں کہ جب absolute کو اپن کیا جاتا ہے تو equal to کے بعد جو بھی constant ہوتا ہے اس کا positive ہونا ضروری ہے چونکہ distance کا بھی negative نہیں ہوتا اگر negative دیا جائے تو بغیر سوچے سمجھے آپ فورن اس کا آنسر null set لکھ دیں گے چونکہ کوئی آنسر اس کا نہیں آئے گا اور نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں تو نمبر 4 کے اوپر لکھا ہوا ہے the order pair 2,0 lie in oblique on the dash تو اس پہ جیسے کہ میں اس سے اس کو solve کرنے سے پہلے یہ بات بتاتا ہے چلو کہ شاہد concept academy میں ہم نے 20 mcqs complete کر لی ہیں جس کا i button تھوڑی دے کے بعد بھی آ جائے گا اور ویڈیو کے end میں آ جائے گا بہتر ہے یہ پوری ویڈیو آپ پہلے سمجھے practical centers کی mcqs کو سمجھے end کے اندر ہم نے 20 mcqs جو تیار کی ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے 20 points confirm اس میں سے لگیں گے اور اگر mcqs زیادہ آتی ہیں تو زیادہ آنے کے chances ہوں گے اور یہ تمام points ما شاء اللہ اس کے اندر ملے ہوئے جو کہ آج سے کئی مہینے پہلے میں وہ complete کر چکا ہوں اور اس کے باوجود آپ چیک بھی گھر سکتے ہیں کہ جیسے practical center کے papers میں یہ points آپ کے papers میں لگے ہیں تو board میں کیوں نہیں لگیں گے آخر 30 years کے experience بہت count ہوتا ہے اور بہت سے points جو ہے وہ practical center والوں نے بھی نہیں دیا ہے ظاہر سی بات ہے 30 points کے اندر کئی points ابھی بھی رہ گئے تو آپ لازمی طور پر اس کا فائدہ اٹھائیں اب چلتے ہیں point number 4 کی طرف چونکہ 4 point بھی آپ کو میں نے اس میں ہر لحاظ سے سمجھائے یہاں تو ایک لحاظ سے آئیے بات پہلے بھی پڑھا دوبارہ پڑھتے the order پہ 2, copy, 0 lie in oblique on the dash اب یہ بنیادی طور پہ میں نے وہاں access بنا گیا آپ کو بتایا یہاں پہ direct اس کا answer بتا رہا ہوں کہ جب x کوئی number دیا ہو یعنی کہ 2 while جو جو دیا ہو تو اس صورت میں یہ order پہ on the x axis پہ ہوتے ہیں تو اس کا answer کیا ہوگا x axis تو x axis کے اوپر یہ order پہ ہوگا اب بات کرتے ہیں number 5 کے اوپر تو 5 کے اوپر جیسے ہی بات کرتے ہیں تو اس کو پہلے ہم mcq اس کو پڑھیں گے یہاں لکھا ہو ہے چانسز ہے the angle inscribed in a minor arc is dash اچھا minor arc بولیں تو اس کا answer obtuse ہوگا اور تینوں point میں آپ لوگوں کو اکثر یہ جملہ کہتا ہوں ایک تیر سے دو شکار کبھی کبر تین بھی شکار ہم کر لیتے تو لہذا language پہ وار کریں جو بچے یاد رکھ سکتے رکھیں اگر وہ بولتے ہیں inscribed in a minor arc تو اس کا answer obtuse ہوگا minor arc کی جگہ major arc ہوگا semi circle ہوگا تو right ہوگا یہ نوٹ کرنے ان تینوں میں سے کوئی ایک point آلے کے chances ہے اب نمبر 6 کے اوپر ہم بات کرتے اور نمبر 6 کو دیکھتے کیا لکھا ہوا دی ہوئی ہے جو میرے اندازے سے آنے کے chances نہیں ہیں چونکہ 4 1060 degree یعنی کہ 1060 degree کی کبھی کبھار تو اکیلے value پوچھتے ہیں تو یہاں 1060 degree کی پوچھی 1030 degree کی پوچھی اور 1045 degree sign 30 degree cos 60 degree اب چونکہ یہاں پہ میرا مقصد ہے کہ سریف اور سریف میں اس کے answers کو بہتر طریقے سے آپ لوگوں سے discuss کروں آپ اس پورے کو solve کریں گے تو آپ کا answer in میں سے کوئی بھی نہیں آرہا تو none of this لکھا ہوا ہے تو لہذا 6 کا answer none of this ہو جائے گا چونکہ ایک تو بہت بڑا point دیا ہوا اوپر سے کوئی answer بھی match نہیں ہو رہا اور تمام degrees کی values کو آپ کو یاد ہو چاہیے اور جب یاد ہو گا تو 4 تو ایسی رہے گا 10 60 degree کی جگہ value آجے 1 upon root 3 10 30 degree root 3 آجے 10 45 degree 1 ہوتا ہے sin 30 1 upon 2 cos 60 1 upon 2 جب سب cross cancel ہو جاتے ہیں تو 1 بچتا ہے تو 1 option نہیں ہے تو اس لئے بات کرتے ہیں تو number 7 میرا favorite point ہے اور یہ point میں بہت سے اندرونی باتیں بھی ہیں اور وہ بھی میں نے 20 videos کے lectures کے اندل آپ کو discuss کی ہے یہ بات کریں گے تو رمبی ہو جائے گی یہ تو صرف آپ کو answer دینا ہے اور اس سے پہلے والا point اسی طرح کا یہ ہے کہ وہاں absolute value دیوئی تھی اور یہاں بھے root کے اندر x minus 2 equals to minus 4 دیا ہے یاد رکھیں دونوں point ایک جیسے ہی ہیں یعنی کہ minus 4 ہے تو جو بچے اسے solve کر کے answer دے رہا ہے وہ اپنا بہت زیادہ time ضائع کر رہا ہے ایسی صورت میں root سے کبھی بھی value negative نہیں نکل سکتی لہٰذا فوری طور پر آنکھیں بند کر کے یا کھولتے ہوئے اس کا answer null set لگ دے تو لازمی یہ option ہوگا لیکن اس کے اوپر کچھ سال پہلے ایک ایسا process آیا تھا کہ null set بھی ہمیں دو طرق دے دی گئے تھے غالبا set 2006 تھا وہ آپ کو میری 20 ویڈیو سے مل جائے گا تو number 8 ہے the value which appears must in the data is called dash تو لیکن ہمارے پاس جو بھی بار بار repeat ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس mod کہلاتا ہے تو یہ definition کے انہوں نے لفظوں کو change کیا ہوا ہے بک کے اندر بھی لکھا ہو ہے اور کچھ لکھا ایسا ہے کہ کئی چیزیں مجھے بہت زیادہ دکت ہوئی کہ مجھے پڑھنے میں اور کافی زیادہ ٹائم لگا اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے جو ٹوئنٹی پوائنٹس ہیں اب آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ پریکٹیکل سینٹر جہاں پورا کراچی بڑھنے جاتا ہے وہاں پہ بھی میرے پورے پیپرز کے اندر تقریبا سارے پوائنٹس لگیں اب نمبر نائن پہ آتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب پرپنڈی کولر فارم دا ورٹیکس آف دا ٹرائنگل تو دا اپوازٹ سائیڈ اس کار ا اپلک این دا ٹرائنگل ڈیش اب یہ ہوتا ہے کہ جب ٹرائنگل کے اندر ورٹیکس یعنی کہ جہاں اینگل بنتے ہیں وہاں سے آیا ہوا ہے بار بار مجھے ذکر کرنا پڑ رہا ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ میں صرف آپ کو آنسر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو سمجھاتے ہوئے جواب دوں گا ابھی بھی میں نے آپ کو سمجھائے کہ آلٹی ٹیوٹس کیا آتے ہیں جو ورٹیکس سے نکل کے اپوزر سائٹ پہ پرپینڈی گورے بناتے ہیں وہ آلٹی ٹیوٹس کیلاتے ہیں اب نمبر ٹین ہے آپ کے سامنے آرہا ہوگا اور میں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ 4 پرپورشنل آف 369 یعنی 3 نمبر دیئے ہیں اور اس کا 4 پرپورشنل گیا ہوگا تو یاد رکھیں کہ اس میں ہم ایک ٹیکنک بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے اس کا ایک پروسیز ہوتا ہے جس سے کہ اس کا آنسر آتا ہے لیکن جیسے آپ دیکھیں 3 کو 2 سے اگر ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس 6 آتا ہے تو اب جو 3 2 آپ کریں جس کے اندر آپ کو لمبے پروسیس سے آپ کی جان چھٹے آپ ڈائریکٹ آنسر دیتے ہیں پھر ایک دو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 3 سے 6 لانے کے لیے 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کر کے 6 آئے گا اور پھر جو 2 سے ملٹیپلائے کر کے آئے تھا 9 کو دیکھ لیں کہ 2 سے ملٹیپلائے کرنا تو 9 2 جات کتنا ہوتا 18 تو اس کا آنسر کتنا ہو جائے 18 ہو جائے تو کیسی لگی آپ کو ٹرک تو اچھے سی کومنٹ بھی کر دیا کریں آپ لوگ 11 پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے a circle which passes through all the three vortices of the triangle is called dash this of the triangle بھئی یہ والی mc گ تو میں اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ دو ہیں ایک vortices سے گزرتا ہے circle اور ایک circle سائیڈوں سے touch ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہے practical geometry سے تو یہ point تو لازمی آئے گا اس کہتے ہیں اس سرکم سرکل کہلاتا ہے تو نوٹ کرنے آپشن میں سے سرکم سرکل تو یہ بھی ہوگی بات تو ٹھیک ہو گیا کام تو اب نمبر ٹوال بھی بہت امپورڈنٹ ہے اور ساری وہ ہی ہیں جو میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ اس کو تیار کریں اس کی پریپریشن کریں بلکہ اس سے بڑھ کے کریں لکھا ہوا ہے دوپلیکیٹ ریشو ٹو ریشو ٹری اس ڈیش اب کرنا کیا ہے اس میں دونوں نمبر کا سکوائر کر دینا ہے اور جب سکوائر کر دینا ہے تو ٹو کا سکوائر ہو جائے گا ٹھئی کا سکوائر نائن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب ڈوپلیکیٹ ریشو کہیں گے تو دونوں کا سکوائر کرنا تو ایک ہو جائے گا اس کا آنسر 4 ریشو 9 تو اب کوئی بھی نمبر دے دیں گے ہم اس کا سکوائر کر دیں گے تو ہم نے 12 تک بات کرتے ہے 13 points لکھا ہے the medians 2 ,4 ,6 ,8 ,10 یہ already ascending order میں لکھا ascending order کا مطلب ہے چھوٹے نمبر سے بڑے نمبر کی طرح تو ہم لوگوں نے کرنا یوں ہوتا ہے کہ first اور last کا نمبر cancel کر دیتے ہیں تو 4 اور 10 بھی cancel کر دیں گے اور اس کے بعد 6 اور 8 بیچ میں اگر ایک رہ جائے تو وہ آنسر ہے لیکن شرط یہ کہ ascending یا descending ہونا چاہیے اگر ایک نمبر ہے یعنی اور نمبر ہیں تو پھر single ایک ہی بچے گا وہ آنسر ہوگا اب جیسے center میں 6 اور 8 2 بچ رہے ہیں دونوں کو add کر 2 سے divide کر جیس تو 6 اور 8 14 ہوتے 14 کو 2 سے divide کریں گے تو اس کا answer آپ کے پاس 7 آجائے تو اس طریقے سے اس کا answer 7 ہو گیا اب بات کرتے ہیں 14 کی تو 14 میں ایک روایتی یہ board کے اندر میکر دیا جاتا ہے کہ آپ کو دو bracket دیئے ہو x minus 2 اور second x minus 3 اب equal to کے بعد 0 دیا جاتا ہے تو ہوتا یہ x minus 2 کو 0 کے equal رکھ کے وہاں سے value نکال آتی ہے جو کہ plus 2 آجائے گی اور minus 3 کی value equal 2 کے ادھر جائے پلس 3 آجائے گی اس طریقے سے اس کا answer جو ہے وہ آپ کے پاس 2 اور 3 کہ لائے گا اور جیسے کہ میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھاتے ہوئی کرواؤں لیکن چونکہ آپ لوگوں نے زائر سی بات اگر پڑھا ہوگا تو بہ آسانی آپ کو گائی لائن سے ہی انداز ہو جائے گا اب 15 پوائنٹ ہے لیکن اس نے میری آنکھوں کا بیڑا ور کر دیا چونکہ میں نے اتنے غور سے دیکھا مجھے نظر نہیں آرہ پتہ نہیں کیا لکھا ہو ہے ریڈ کلر سے تو بلکل ہی جو ہے وہ کافی بلکل کلیت نہیں آرہی لیکن جو ایک آئیڈیا ہو سکا وہ یہ ہی ہے کہ 6 x کے اوپر سکوائر دیا ہو ہے تو اس طریقے سے 6 کا بھی سکوائر کریں 36 ہو جائے x کی power 1 ہوتی ہے اس کو بھی 2 سے multiply کریں گے تو x square آج گا چونکہ power سے multiply اگر آپ کو کچھ اور دیکھیں تو option اور بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہو تو آپ ہمیں comment کریں اب system کے اندر آتے ہیں تو system میں لکھا ہے the solution set x plus y equals to 6 then x is equals to y اچھے یہ point میرے mcqs کے اندر نہیں ملے گا لیکن میں نے کئی بار سوچا کہ یہ point میں آپ لوگوں کو explain کروں لیکن ہر بار یہ drop ہو جاتا تھا تو اسی وجہ سے جو بڑے بڑے کوچنگ اچھے ہیں ان کو ان کے آپ مجھے زیادہ سے زیادہ اگر بھیجیں گے آپ pdf فائل ان کے test کی تاکہ copy کلیئر ہونی چاہیے تو میں آپ کو mcqs explain کروں گا چاہے وہ 9 class 10 year second year ہے تو اب یہاں بے ذرا سنیے گا کہ x plus y equal to 6 دیا آگے کہتا x اور y دونوں equal ہیں x y equal x y اگر دونوں equal تو 6 روپیز اگر دو بچوں میں بانٹے جائیں گے equal equal تو کتنے بٹیں گے 3 تو اس کا مطلب x بھی 3 y بھی 3 اور دونوں equal ہیں اور x اور y جیسے کے بیج میں plus ہے تو 3 کو 3 میں plus کریں گے تو 6 آگا تو یہ IQ type کی کوششن ہوتے ہیں اور اسے بڑے اکل سے کرنا ہوتا اور جب بھی دو variables کی equation ہو تو double bracket میں لکھا جاتا ہے اس کا یہ answer ہو جائے گا اس کے بعد 17 mcqs کے اوپر discuss x plus c equals to 0 then relation is dash تو اس کا answer دونوں side x کے equations بنے گی اور جیسے ہم نے جیسے equation پڑھی جو ہمیں دکھی تو ایک side x equals to b آجائے گا اور ایک side x equals to minus c آجائے گا جیسی دونوں کو compare کریں گے تو ہمارے پاس b equals to minus c ہوگا اور c جیسے right سے left کی طرف جائے گا تو اس کا answer بن جائے گا b minus c equals to 0 تو لہٰذا یہ 17 point ہم بات کرتے ہیں اپنے 18 point سے اور 18 point ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ if x plus 5 ratio x plus 7 equals to 5 ratio 7 then x equals to dash دیکھیں یہ mc giz بھی board میں آ چکی ہے تو اس حوالے سے important ہے اور میں نے اپنے paper میں بچوں کو دی تھی تو یہاں پہ اگر ہم اسے simplify کریں تو بس آپ اتنا دیکھ لیں کہ 5 upon 7 جب cross multiply ہوگا 7 5 5 سے multiply ہوگا تو یہ بھی plus 35 آ جائے گا اور ratio کے بعد جو plus 7 ہے وہ 5 سے multiply ہوگا تو 35 ہو جائے گا دونوں opposite side پہ ہوں جب ایک side پہ آئیں گے 35 اور 35 0 ہو جائیں گے چونکہ 1 plus ہوگا 1 minus ہوگا x کا answer آپ 0 آ جائے گا تو ٹھیک ہے اور انشاء اللہ آپ کر لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے 19 میں لکھا ہوا ہے if automatic mean of 20 observation is 100 then sum is dash تو اب یہ ہمارے پاس ungroup data کا formula ہے جو automatic mean equals to sigma x upon n ہے n آپ کو 10 دیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ آپ mean 100 ہے اور sigma x upon n ہے اور sigma x کا sum تو upon میں جو n ہے وہ جب آپ automatic mean 100 سے multiply ہوگا یعنی کہ 100 into 20 تو 2000 اس کا answer آجائے گا تو امید ہے کہ آپ انشاء سمجھ جائیں گے اور یہ اکثر exam میں repeat بھی ہوتی ہے اب number 20 پہ آتے 20 میں لکھا ہے and the angle with the measure less than 90 degree is called this angle is dash تو دیکھیں وہ angle 90 degree سے کم ہوتا ہے اسے acute angle کا آجات ہے اور جو آپ 90 سے زیادہ ہوتا ہے اسے obtuse کہا جاتا ہے تو یہ جنرل سی بات ہے تو 21 ہے اس میں یہ بھی point بہت important ہے اور جتنے بھی پرانے teachers ہیں جو بہت زیادہ time سے پڑھا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کل یہ point نہیں آرہ جو کہ 21 ہے اور لیکن یہ ماضی کے اندر بہت زیادہ ایک سال سپلیمنٹ کے لحاظ سے آیا اینگل کے ریاض سے ایک سال کونپلیمنٹری اینگل کے ریاض سے آتا ہے تمام یاد رکھیں student ابھی جو لکھا ہے the supplement of 70 degree is dash تو اگر 70 degree دیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ supplementary angle 180 degree کی ہوتے ہیں اگر 1 degree آپ 70 degree دیں ہے تو اس کا supplement آپ کیا بنے گا 180 degree میں سے 70 degree کو less کرنے تو وہ آجے 110 degree ٹھیک ہے صحیح ہو گیا کام تو اگر یہ point جیسے میرا دائیلوگ ہے اگر 21 کی جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے the complement of 70 degrees dash تو پھر ہم کیا کریں 90 degree میں سے چونکہ complementary angle 90 degree ہوتا ہے تو 90 میں 70 less کریں گے تو 20 degree ہوگا ضرور نہیں ہے کہ practical center والو نے یہ point دیا تو یہ paper میں آئے complementary complementary بھی آسکتا ہے 22 point ہے تو اس میں لکھا ہے the measure of each angle and equal lateral triangle then angle is dash آپ دیکھیں اگر equal lateral triangle ہوتی ہے تو یہ triangle کے اندر یعنی کہ interior angle کا 180 degree ہوتا ہے تو اگر 3 angle equal ہوں گی تو equal lateral triangle ہوگی تو 180 کو 3 سے divide کریں گے تو ہر angle آپ 60 degree کا بنے گا تو لہٰذا answer ہوگی 60 degree اب 23 یہ تو یہاں پہ لکھا ہے the set of all point in plane is echo distance from a fixed point of the plane is called circuit یہ circuit کی definition ہے اسے آپ note کر لیجے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں 24 point پہ the line segment whose end point are any two point of the circle is chord this of the circle is dash تو اس circle کو جو ہے وہ آپ chord کہتے ہیں کیونکہ chord کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک circle سے ایک circle سے ایک line کے دو end point ہوتے ہیں جو کہ circle سے touch ہو رہے ہوتے ہیں meet join ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ویڈیو میں آپ کو practically سمجھائیں کیونکہ وہ کبھی join کہہ دیں گے کبھی touch کہہ دیں کبھی meet کہہ دیں گے کبھی two end point کہہ دیں ہوگی ایک ہی بات تو لہٰذا اس کا answer آپ کے پاس کیا ہوگا chord ٹھیک ہے یہ chord اس کا answer ہوگیا اب 25 point ہے اس میں کہتے ہیں the line which meets a circle at only one point is called tangent کوئی بھی اگر line جو circle کے ایک point سے touch ہو رہی ہے تو وہ آپ کے پاس tangent کہہ رہے گی ٹھیک ہے اور 26 point ہے اور پہلے کی طرح یہ بھی trigonometry سے دیا 26 point sine square 60 degree plus cos square 60 degree equal to dash دیکھیں formula ہوتا ہے ہمارے پاس sine square theta plus cos square theta equal to one اس کا answer ہوتا ہے تو اگر ہمیں کوئی same degree دے رہے تو پھر بھی اس answer one ہو گا تو ضروری نہیں ہے ایک بچہ ہے جو value نکال کے اس کا answer دے گا تو اپنا time ہی ضائع کرے گا چونکہ بعض وقت value نکال نہیں پڑتی ہے اگر دونوں جگہ 60 نہیں ہوتا ایک جگہ 30 ہوتا 60 ہوتا تو پھر value نکال نہیں پڑتی لیکن آپ کو عقل استعمال کرنے کے یہ formula کے انداز سے دیا ہے تو نکال بغیر آپ کر سکتے ہیں اسی طرح 27 بھی technomagic سے related دی ہے اور یہ بھی point exam میں بہت آتا ہے sign اور cost کی value same آسکتی ہے جیسے sign 20 degree دیا ہے تو value cost 70 degree سیم آئے گی چونکہ جہاں sign اور cost degree کا sum 90 بنے گا وہاں پہ value سیم ہوگی جیسے sign 20 degree دی رہا cost 70 degree ہو جائے cost 40 degree دی رہا تو آپ کا sign 50 degree ہو جائے گا تو اسے note کیجے گا یہ point important ہے اب بات کرتے 28 پہ لکھا ہو ہے a سیریز کینٹین ڈا ویلیو 14 14 بہت سارے دی ہیں اور کہہ رہا کہ SD means standard deviation is dash تو standard deviation جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے جب ہر نمبر سیم ہوتا ہے تو اس کی vibration جو ہے جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے تو اگر ایک انسان death ہو جائے تو اس نمبر ہوں گے تو ہمیشہ standard deviation 0 ہوگا اور پھر میں یہ کہوں گا ایک تیر سے 3 شکار dispersion کے اندر 3 باتیں آتی ہے range آتا ہے variance آتا 3 0 ہوں گے یہ نوٹ کر لیجئے اس کی جگہ اگر standard deviation کی variance دے رہے ہیں پھر بھی 0 range دے رہے ہیں پھر 9 پوائنٹ ہے آپ کے پاس اور 29 دکھنے میں problem یا پھر صحیح ہے کہ a کی power 3 multiply a کی power minus 3 تو اب یہ chapter تو نہیں تھا دیکھیں مطلب کہ 2 chapter پہلے ہوا کرتا تھا اس سے related دے دیا گیا تو basis same power add کریں گے تو a کی power 0 آئی گی اور کبھی پھر میری بھی چھٹی اور آپ کی بھی چھٹی تو last میں کہہ رہا ہے the mean proportional between 4 and 16 اچھا بھائیں اس میں کیا آئے کہ یہ 4 اور 16 کا آپ proportional نکال ہے mean کا تو اس صورت میں میں آپ direct اس کی technique بتاتا ہوں کہ 4 اور ایک روح لیں اور دونوں نمبروں کو کوچنگ اور سکولوں کے پیپر میں پلس کے اندر value دی جاتی ہے جیسے ادھر بھی پلس 8 لکھا ہو ہے لیکن اس کا correct answer پلس minus 8 ہو گا ٹھیک ہے تو بارال یہاں پہ پلس 8 لکھا تو آپ 8 لکھ دیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ plus minus نہیں لکھ رہے تو اس صورت میں ریشو تصور یہ ہوتا ہے کہ negative نہیں ہو سکتی اس لئے وہ نہیں لکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر لکھا ہو تو plus minus 8 ہے نہیں لکھاؤ تو plus 8 ہے تو اب جیسے میری ویڈیو ختم ہوگی آپ کو 20 ویڈیو کی ایک بہترین جو ہے آپ کو preparation مل جائے گی اس میں انشاءاللہ guarantee ہے کہ آپ بورٹ کے پیپر میں بلکہ کیا سکول کے پیپر میں ہر جگہ آپ کی بہت اچھی تیاری اور بہت سکیں کہ آپ نے اپنے ذہن سے اور اپنے اچھے تیچروں سے سیکھ کے کی پوچھ کرنے میں زندگی بھر غم ہے اور کوئی کامیابی نہیں ہے چونکہ آگے والی کلاسیں انتہائی ٹاف ہیں اور آج محنت کریں گے تو کل آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ٹیک اللہ حافظ